نمسکار دوائر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں عارفہ خانم شیروانے پچھلے کئی ہفتوں سے لگتار جو درباری سرکاری چینلز ہیں ان پر خبریں نہیں بلکہ رام لیلا چل رہی ہے چوبیس گھنٹے اور آنے والے دنوں میں اس کا اور زیادہ پرچار اور پرسار آپ دیکھیں گے لیکن دوائر پر جو بھارت کے ناغرک ہیں جو ہمارے درشک ہیں انہیں لگتار ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے رام کے نام پر رام مندر کے نام پر اپنا خود کا ایک پرائیوٹ پروجیکٹ ایک پولٹیکل پروجیکٹ بنانے کی کوشش کی ہے نریندر مودی نے ایک مندر کے نام پر راجنیتی ہو رہی ہے آر ایس ایس کے ذریعے اور اسی بات پر مہر لگی ہے آج دوائر کے کرن تھاپر کو انٹرویو دیتے ہوئے جو چار شنکرچارے ہیں ہندو دھرم کے جو بڑے سوامیوں میں سے ایک ہیں ان میں مانے جاتے ہیں ان کا نام ہے شنکرچارے ہیں جوتش پیٹ کے سوامی آوی مکتیشورانند سرسواتی انہوں نے ایک لمبا انٹرویو دیا ہے چالیس منٹ کا اس سے ثابت ہوتا ہے اس کے الگ الگ پہلووں کو اگر دیکھیں کہ سیدھے طور پر اس میں آستھا بہت کم ہے یا نا کے برابر ہے اور راجنیتی اتنی زیادہ ہے کہ پورے طریقے سے یہ ایک راجنیتک پروجیکٹ ہے دو ہزار چوبیس کے چناؤ کے مد نظر میں نے آپ کو کل کے کارکر میں بتایا تھا کہ کس طریقے سے سمدھان لوگتنتر کی دھجیاں اڑی ہیں یہاں پر جو یہ شنکرچارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شاستر اور دھرم شاستر ان کی ودھی کا بلکل دھیان نہیں رکھا گیا یعنی ان کی بھی ایک طرح سے شاستروں کی بھی جو پوترتہ ہے اس کا بھی دھیانی رکھا ہے کہ کیسے ودھی کے حساب سے اس کا ایک جو پران پرتشتہ کا ذکر ہے وہ ہونا چاہیے انٹرویو کے دو تین جو اہم پہلو ہیں میں چاہتی ہوں ان کو آپ ضرور دیکھیں یہ چالیس منٹ کا انٹرویو بھی دیکھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دو تین اہم پہلو ہیں وہ ایسا نہ ہو کہ اس وقت چالیس منٹ میں آپ نہ سمجھ پائیں اسی لیے میں آپ کو یہاں بتانے کے لیے آئی ہوں کہ اس میں آپ ہی دیک دیکھیں کہ شنکرچارے یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان جوتشی کو وہ جانتے ہیں جنہوں نے یہ جن سے یہ مرہد نکلوانے کے لیے کہا گیا آپ یہ سوچئے کہ مرہد نکالنے کے لیے ان جوتشی کو کہا گیا اور یہاں سمجھایا جا رہا ہے کہ سب سے شب مرہد تھا اس لیے ایسا کیا گیا یہاں پر سیدھے طور پر کہہ رہے ہیں شنکرچارے کے جوتشی نے ان سے کہا تھا کہ جنوری کا مرہد نکالو ان سے کہا گیا انہیں آدیش دیا گیا اور تو انہوں نے نکال دیا یعنی سیدھے طور پر آپ یہ دیکھئے جوتیشی کو بولا جا رہا ہے کہ مجھے اپنی مرضی کا مورد چاہیے ایسا نہیں ہے کہ کوئی شاستروں کے حساب سے یا کیلنڈر کے حساب سے یا مورد کے حساب سے یہ کوئی سب سے بہترین وقت تھا اور اس لئے نریندر مودی کچھ اور مہینے انتظار نہیں کر سکتے تھے جو جوتیشی جی ہیں جنہوں نے یہ مورد نکال کر کے دیا ہے وہ کاشی جی کے ہیں اچھے بدوان ہیں سجن وقتی ہیں ہم لوگ بھی ان کا آدھر سمان کرتے ہیں ہم نے ان کا ایک ساکشاتکار ٹیلی ویژن کے مادیم سے بچوں کے دوارہ دکھائے جانے پر دیکھا اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ جنوری مہینے میں مہورد نکالو ان کو کہا گیا تھا ایسا وہ سوہم سویکار کر رہا ہے مطلب ان کو ایک طرح کا آرڈر دیا گیا تھا کہ جنوری کا مہورد نکالی انہوں نے کہا مجھے کہا گیا تھا کہ جنوری کا مہورد نکالو تو میں نے نکال دیا جو جنوری میں اچھا سمیں دکھا میں نے بتا دیا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ان کو پریدت کر رہا تھا کہ آپ کو اسی ٹائم فریم میں مہم کو مہورد دینا ہے تو انہوں نے اس میں جو اچھا ان کو لگا ہوگا انہوں نے بتا دیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو تسی کا اس میں دوش نہیں ہے کیونکہ اس کو ایک کالا ودھی دی گئی تھی ایک سمیں کا وہ دیا گیا تھا نردیش کیا گیا تھا کہ اسی سمائے میں تم کو مہورد دینا ہے تو اس نے دے دی یہاں پر جو چاروں شنکر چاہ رہے ہیں انہوں نے یہ گھوشنا کی ہے کہ چونکہ یہ مندر پورا نہیں ہوا ہے یہ ادھورا انکمپلیٹ مندر ہے اس لیے اس کی پران پرتشتہ نہیں ہو سکتی جب مندر ہی پورا نہیں بنا ہے تو کیسے اس کی پران پرتشتہ یعنی ادھگھاتن کیسے اس کا ہو سکتا ہے تو یہاں سب سے مہتپون بات تو یہ تھی کہ دیکھیں آپ جوتیشو کو بولا گیا کہ آپ خود یہ مورد نکالیے دوسری بڑی بات کہ جب سنسط کے بھیتر دھرم جاتا ہے تو مندر کے اندر راجنیتی جاتی ہے یہ ایک طرح سے ایک دوسرے کے پورا کھے ہو یہیں پر یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایک مندر اور آستھا کے نام پر بھگوان کے نام پر کس طرح سے سب کچھ ایک طرح سے پربندھن کرنے کی منج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ شنکر چارے جو سب سے زیادہ اونچے ستھان پر مانے جاتے ہیں جو سناتن ریتی ریواج ہیں اس کے مطابق اس انٹریویو میں بار بار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سناتن جو نیترتو ہے اس کو پورے طریقے سے نظر انداز کر کے ایک ویکتی کی ساج سجا اس ویکتی کا بہت ہی سنکرا جو ایک میں کہوں گی ہت ہے اسے سادھنے کی کوشش ایک بہت ہی نیرو سیلف انٹریسٹ جو سادھنے کی جو پوری کوشش ہے راجنیتی کارنو کی وجہ سے وہ سب کچھ کرنے کی کوشش یہاں پر ہو رہی ہے نریندر مودی ان کی پارٹی بی جے پی کے ذریعے تیسری بہت مہتپون بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے خود بھی ایک وہ پارٹی تھے اس پورے کیس میں کہ رام مندر بن جانے سے لوگ ایک دوسرے کے نزدیک آئیں گے لوگ قریب ایک دوسرے کے آئیں گے اور یہ بہت پرانا جھگڑا حل ہو جائے گا لیکن یہاں پر نہ صرف کی ہندو مسلمان سکھیسائی پارسی جین بودھ دھرم کے ماننے والے لوگ ایک ساتھ نزدیک آتے یہاں ہندو دھرم کے ماننے والے لوگوں کے بیچ میں ہی کس طرح سے درار پڑ رہی ہے یہ انہیں حیران کر دی ہے تو سب سے پہلے یہاں پر یہ مہتپون بات جو سوامی عوی مقتیشور انند سرسوٹی جو چاروں میں آپ کو بتا رہی ہوں شنکرہ چار ہے ان میں سے ایک جنہوں نے دوائر کو لمبا انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے سب سے مہتپون بات جو کہیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو بھی کام ہونے جا رہا ہے یہاں پران پرتشتہ کا وہ شاستریہ ہو رہا ہے اور شنکرہ چاروں کے سامنے ایسا وہ برداشت نہیں کر سکتے سب سے بڑی بات تو ان کو کوئی نیوتہ نہیں پہنچا ہے اور اگر نیوتہ پہنچتا بھی تو وہ ایودھیا شہر جاتے لیکن مندر تک نہیں جاتے ان کا یہ کہنا ہے کہ شاستر ویدھی کے حساب سے کوئی بھی کام نہیں ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ دھرم شاستر کے خلاف ہے ویسے تو میں آپ سے اقصر کہتی ہوں کہ جو دھرم ہے آستہ ہے وہ ایک ویکتی کا نیجی ویچار ہے اس کی نیجی ایک طرح سے یہ چوئس ہے اس کا کہ وہ کس طرح سے جینا چاہتا ہے دھرم کو کتنا اپنے جیون میں لانا چاہتا ہے لیکن درین تو مودی ایک ایسے پردھان منتری ہیں جن کا پورا کلیم ٹو فیم جو ان کی پوری جو برینڈ ویلیو ہے وہ ہندو ہردہ سمرات یعنی کہ ایک ایسا ویکتی جو اپنے کوئی بڑا ہندو نیتہ مانتا ہے چاہے ان کا پچھلے تیس سال کا راجنیت کریئر دیکھیں یا پچھلے دس سال کا ان کا پردھان منتری کا کارکال ہے پردھان منتری کے طور پر ان کا کارکال ہم دیکھیں سیدھے طور پر یہ پتا چلتا ہے کہ وہ کوئی بھی جھجک نہیں چھوڑنا چاہتے کہ وہ ایک طرح سے صرف اور صرف ہندووں کے نیتہ ہیں اور اس لیے یہاں پر ان کے اوپر سوال جائز بنتے ہیں واجب بنتے ہیں کہ ایک ویکتی جو دھرم کے کیندر میں اپنے کو لاکر راجنیتی کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ ویکتی اس بات کا دھیان نہیں رکھتا کہ جو دھرم کی ودھی ہے اس کے حساب سے کام ہونے چاہئے ہیں شنکرچارہ یہاں پر یہ کہتے ہیں اب ان سے پوچھا گیا کرنیت ہم نے پوچھا کہ کیا ادھور مندر میں پران پرتشتہ ہو سکتی ہے تب انہوں نے بہت صاف شبدوں میں یہ بات کہا کہ یہ اسمبھو ہے یہ ناممکن ہے مندر انہوں نے کہا وہ بھگوان کا شریر ہے اور شیرش تک اس کا جب نہیں بنا ہے تو پھر صرف دھڑ کی کیا ہم پرتشتہ کر رہے ہیں پران پرتشتہ ہم کیسے کر رہے ہیں جو وہ انکمپلیٹ ہے یہ بہت مہتپون بات ہے کہ کیوں نریندر موڈی کچھ اور مہینے تک انتظار نہیں کر سکتے تھے جب اس کا پورا کنسٹرکشن پورا ہو جاتا مندر کا اور اس کے بعد اس کی پران پرتشتہ ہوتی صاف طور پر اس بات سے اس بے قراری سے جو ہر چیز کو ایک ارجنٹ پیسس پہ لیا جا رہا ہے سیدھے طور پر پتا چلتا ہے کہ آستہ دھرم یہ سب کچھ کنارے کر کہ سیدھے راجنیتک جو ادیشیں ہیں ان کو سادھنے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے کہ انتظار نہ کر کے ایک ادھورے مندر کا اناؤگریشن یا اس کی پران پرتشتہ کی جا رہی ہے یہاں شنکرہ چارنے نے بہت ہی میں کہوں گی بہت صاف آئینے جیسے شبدوں کا استعمال کیا انہیں آپ بھی سنیے ہیں کسی بھی گرنث کو اٹھا لیجیے وہاں سپشت روپ سے یہ کہا گیا ہے پراسادو دیو روپس سیات پراساد کا مطلب مندر جس میں بھگوان کو ویراجمان کیا جانا ہے وہ مورتی نہیں پران پرتشتہ ہوگی پران پرتشتہ مندر میں ہوتی ہے اور مندر جو ہے وہ دیو روپ ہے معنی بھگوان کا شریر تو وہ ہے جو مورتی ہے وہ تو آتما ہے پران ہے جو مندر ہے وہ اصل میں وہی درمشاستر کی درشتی سے بھگوان کا شریر ہوتا ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جو کلش ہے وہ بھگوان کا شر ہوتا ہے تو ابھی شکھر ہی نہیں بنا شکھر ان کی آنکھیں بتائی گئی ہیں آدھار سے لے کر کے اوپر تک بھگوان کے جیسے ہمارے شریر میں انگ ہوتے ہیں ایسے ہی مندر میں انگ کی کلپنا کی گئی ہے اور وہاں ان انگوں کی پرتشتہ ہوتی ہے اب وہ جو انگ ہیں ابھی ان میں سے سر بنا نہیں آنکھ بنی نہیں مخ بنا نہیں وہ تو شکھر میں بنے گا اس کے اوپر کلش چڑے گا جو دھجہ ہوتی ہے وہ بھگوان کے بال کلپت کیے گئے ہیں تو ایسی ستیتی میں جب ابھی سر بنا ہی نہیں تو بینہ سر کا کیول دھڑ ابھی تیار ہوا ہے اور اسی دھڑ میں آپ کہتے ہیں کہ ہم پران ڈال دیں گے تو یہ کتنا غلط ہوگا اب یہاں وہی مہتوپونٹ بات جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی اتنا اچھا ہے جب مرہد نکلا تھا تو نریندر موڈی سے نظر انداس کیسے کر سکتے تھے ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ بھئی آپ کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کانگریسی ہیں آپ نے نریندر موڈی کے خلاف تو بنارس میں کیانڈیڈیٹ کھڑا کر دیا تھا یہاں پر انہوں نے کہا کہ جن جیو تشی نے یہ مرہد نکالا ہے وہ بڑے بھلے وقتی ہیں ان سے ان کے سمبند ہیں وہ جانتے ہیں اچھے طریقے سے ان کو اور انہوں نے یہ بتایا کہ ان کو باقاعدہ کہا گیا کہ جنوری کے مہینے میں تم کو یہ مرہد نکالنا ہے اس لیے انہوں نے یہ مرہد نکالا یہ مہتپون بات دہرانے والی ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایسی دیویہ طاقت تھی جس کی وجہ سے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا بلکہ جنوری کے مہینے کو باقاعدہ چنا گیا کہ جنوری کے مہینے میں ہی اس مندر کو ایک راجنیتی کے کیندر میں لاکر اس کا پورے طریقے سے راجنیتی فائدہ اٹھایا جائے گا جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کو لگتا ہے کہ پورا ماملہ دھارمک سے زیادہ راجنیتی ہو چکا ہے تو یہ ان کا جواب تھا رام مندر کا جو ماملہ ہے وہ خودی راجنیتی ہو چکا ہے دھارمک کہاں رہ گیا اگر دھارمک ہوتا تو دھرمچاریوں سے پرامرش کیا جاتا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دھرمچاریوں کا ایک ٹرسٹ جس کا نام تھا شری رام جنمہ بھومی آیودھیا شری رام جنمہ بھومی رامالہ ٹرسٹ جس کو پکارنے کے لیے رامالہ ٹرسٹ کے نام سے جانا جاتا تھا وہ رامالہ ٹرسٹ پہلے سے بنا ہوا تھا جب انیس سو تیرانبے میں آیودھیا میں ادھگران ہوا بھومی کا جو بیبادیت بھومی تھی اس کے آس پاس کی تب سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ابھی نہیں پکش کو جو بیبادیت بھومی ہے وہ اور اس کے اگل بگل کی ادھگرہیت بھومی اس کے نرمان کے لیے دے دی جائے گی اور جو رام جنمہ بھومی نیاز ہے جس کے کارن ڈھانچہ ڈھایا گیا ہے اس کو نہیں دی جائے گی اس لیے اگر دوسرا کوئی ٹرسٹ اس کے لیے سنتوں کا تیار ہوگا تو اس کو یہ بھوشش میں سپریم کورٹ کا آدیش آنے پر دی جا سکے گی تو ایسی پرشتیتی میں شنکرہ چاریوں کا ایک ٹرسٹ جس کو رامالے ٹرسٹ کہا گیا وہ بیدیمان تھا بیدیمان ہونے پر بھی اس کو ہٹا دیا گیا اور ہٹا کر کے اپنے کاریکرتاؤں کا ایک ٹرسٹ پردان منتری جی کے دوارہ بنوائی گیا جس کی کوشنا انہوں نے بھارت کی سنصد میں کی تو اس کا مطلب ہے وہیں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ مندیر بنایا جانا ہے دھرمستان بنایا جانا ہے تو اس میں تو ویشے شگیتہ دھرمچاریوں کی ہے کیونکہ وہ لوگ شاہتر کو بھی پڑھتے ہیں اور کیونکہ پڑھتے ہی نہیں ہیں اس کو جیتے ہیں تو ایسی ستیتی میں ان کے جمعے لگانا چاہیے کہ بھئی دیکھو دھرم کا معاملہ ہے تم لوگ کرو لیکن یہ نہ کر کے ہونا تو یہی چاہیے تھا دیکھئے کانگریس کی گورنمنٹ کسی سمجھ تھی جب تیرانبے میں تو اس میں نرسنگھا راو پردان مندری تھے ان کے سامنے یہ بات آئی کہ نیا ٹرسٹ بنے گا اس کو دیا جائے گا تو انہوں نے سنتوں سے کہا کہ آپ لوگ ٹرسٹ بنائی انہوں نے تو سویم ٹرسٹ نہیں بنا دیا تو وہ بھی تو چاہتے تو سویم کا ٹرسٹ بنا دیتے لیکن انہوں نے بنا دیا تو شنکرہ چاریوں اور رامانوجہ چاریوں بلہبہ چاریوں نمبارکہ چاریوں جو بھی ہچاری ہیں سب اکھاڑوں کے پرمکھوں کا جو ٹرسٹ تھا مانے بھارت کا جو سناتن دھرمی نیتریتو ہے وہ پورا کا پورا اس رامالے ٹرسٹ میں بھی دیمان تھا اس ٹرسٹ کو ہٹا کر کے کاریکرتاؤں کا ٹرسٹ جس سمیں بنایا گیا اسی سمیں پتا چل گیا کہ یہاں پر دھرم کی اندیکی کی جانے والی ہے یہاں پر یہ بھی کہہ رہے تھے جو شنکرہ چارے ہیں جو تشپیٹ کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی شاستروں میں لکھا ہے کہ کتنا زیادہ راجنیتی دھرم کے بھی تر آسکتی ہے کتنا دھرم راجنیتی میں شامل ہونا چاہیے سیدھے طور پہ جو لکیر کھیچی گئی ہے اسے کہیں زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں نریندر موڈی جب پوری کے شنکرہ چارے کا یہاں پر ذکر ہوا اور ان کی اس بیان کو آگے لائیا گیا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک وقتی کا نام چمکانے کے لیے اس وقتی کا حد سادنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے دھرم میں راجنیتی کے دخل کو باقاعدہ بھگوان کے خلاف ودروح بتایا گیا پھر سے میں دھورانا چاہتی ہوں کہ جس طرح سے دھرم کا استعمال راجنیتی میں ہو رہا ہے پوری کے شنکرہ چارے کے مطابق یہ بھگوان کے خلاف ودروح کی بات انہوں نے کہی ہے یہ بہت بڑا یہ اپنے آپ میں ایک سٹیٹمنٹ ہے اس کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ کیا اس وقتی کا نام نرندر مودی ہے جس وقتی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایک وقتی کا حد سادنے کی کوشش ہو رہی ہے ایک وقتی کا نام چمکانے کی کوشش ہو رہی ہے تو اس پر سیدھے طور پر شنکرہ چارے نے یہ کہا کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے بار بار اسی وقتی کا نام سامنے آتا ہے اور سب سے زیادہ انہوں نے انہیں اس بات پر بہت اعتراض و ورود ہوا کہ کیسے سناتن دھرم کا جو نیترتو ہے یعنی کہ جو ایک ریلیجیس لیڈرشپ ہے ہندو دھرم کی اس کو کوئی صلاح مشورہ کوئی پرامرش ان سے نہیں کیا گیا اور ایسا لگتا ہے کہ جب خود ایک پولیٹیشن ایک نیتا جب جا کے تمام پجاریوں کا کام کر رہا ہے تو ظاہر ہے پجاریوں کو باہر بیٹھنا ہوگا اور جو نیتا ہیں وہ اندر جا کے بیٹھیں گے یعنی پورے طریقے سے آپ سب کچھ گڑمٹ نظر آ رہا ہے کہ سنسد میں دھرم مندر میں راجنیتی کہاں کون کیا کام ہو رہا ہے ٹی وی چینل پہ راملیلا چل رہی ہے ادھر جو کمیڈینز ہیں وہ راجنیتی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ہر طریقے سے بھارت میں جو پورا ایک سسٹم ہے وہ پورے طریقے سے چرمرا رہا ہے جو ایک نیچرل سسٹم ہوتا ہے جس کا جو کام ہے وہ اس کو کرنا چاہیے تو یہ بات خاص کر انہوں نے کہی کہ ہاں ایک وقتی کو ہم بار بار دیکھ رہے ہیں ماف کرے گا but the words used by the Shankaracharya of Puri are very powerful words he says politicians have their limits he says interfering in every area by politicians is insanity and then he says overstepping these rules for propagating one man's name is an act of rebellion against God مجھے تو لگتا ہے جیسے پوری کے شنکرچارے جی موڈی صاحب کا ذکر کر رہے تھے نہیں تو اس میں کچھ چھپا ہوا نہیں ہے کیونکہ ایسی کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ کوئی اس بات کو ان کے واقعے کو سمجھ نہ سکے سچ بات یہ ہے کہ وہی وہی دکھائی دیتے ہیں آپ کو بھی سبی سبی کو اب یہ کوئی چھپا ہوا تتھے نہیں ہے کی ایک وقت ہی سب کو چلا رہا ہے تو پھر مجھے یہ بتائیے شنکرچارے جی are you worried that the Ram temple has been politicized and that the Pran Pratishta has a lot of politics and propaganda surrounding it and this could end up dividing India rather than uniting India جی یہی تو چھنٹہ ہے ہم سب کی یہی چھنٹہ ہے کہ آپ بھید ڈالنے کی باتیں کر رہے ہیں آپ شاستر کو پیار کرنے والے ہندووں اور آپ کے پیچھے کھڑے جو راجنیتی ہندو ہیں ان کو دو کر رہے ہیں یہی نہیں آپ کے دورہ نیقت جو بکتی وہاں پر بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں شاکتوں کا کیا کام ہے یہاں سعیبوں کا کیا کام ہے یہاں سنیاسیوں کا کیا کام ہے اس طرح سے جو بیبھاجن کاری واقع ہے یہ تو اس جگہ سے آ رہا ہے جس کو جمعہ داری تھی کہ پورے بھارت کے ہندووں کو اور ہندووں کو ہی نہیں پورے بھارت کو کسی نہ کسی روپ میں ایک کر دیتا راشتر بندیر آپ کہہ رہے تھے کسی کا بکتب آیا تھا کہ یہ راشتر بندیر بن رہا ہے یہ راشتر بندیر اسی طرح سے بنے گا یہاں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ بھارت میں رہنے والے سب کو جوڑ دیتا کسی نہ کسی روپ میں لیکن آپ نے آپ نے تو سناتنی ہندووں میں ہی بھوٹ ڈالنے والے واقعے وہاں سے بیٹھ کر کے بولے ہیں تو یہ کیا کہا جائے اس کے بارے اور اب آخری اور مہتپون بات جس میں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں کانگریسی ہوں یا میں نریندر موڈی کے ورود میں ہوں میں اینٹی موڈی ہوں ایسا نہیں سمجھا جانا چاہیے یعنی وہ اپنے آپ کو اسی پریوار کا ایک حصہ مانتے ہیں تو ان کے جو وچار ہیں وہ الگ ہو سکتے ہیں لیکن ابھی بھی وہ پردھان منتری سے اس بات کی گوہار لگا رہے ہیں اپیل کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ نراز ہو کے کونے میں بیٹھ گئے ہیں ابھی بھی اپیل کر رہے ہیں کہ پردھان منتری اس بات کو ملتوی کر دیں یہ جو پران پرتشتھا کا جو کارکرم ہے وہ تب ہی ہونا چاہیے جب مندر پورا ہو جائے تاکہ سب لوگ ساتھ میں آئے ہیں اور ایسا کارکرم آئیوجت ہو سکے یعنی کہ ایک طرح کہ وہ انسائیڈر ایک کسی حصے کے طور پر اس بات کو وہ کہہ رہے ہیں ایک پرشن کے مادیم سے اس بات کو سپشت کرنا چاہیں گے کہ دیش میں کوئی ایسا پیتا نہیں ہے جس نے کسی نہ کسی سمجھے اپنے بیٹے کو انٹی نہیں ہوتا ہے وہ کیول اس گلتی پر اس کو ڈانٹا پٹ کرتا ہے گلتی صدار لے بس سب صحیح ہو جاتا ہے آپ کو گلتی پر کہا جا رہا ہے آپ جو کر رہے ہیں اس میں گلتی کو صدار لیجیے ہمیں کوئی آپ یہ آپ سے نہیں ہے کیونکہ کوئی نہ کوئی تو پردان منتری بنے گا تو شنکر راج جی آپ موڈی صاحب کو بیٹا سمجھ کے کہہ رہے ہیں جی اپنا سمجھ کے کہہ رہے پوسپون دپران پردشتہ جی this is not the right time جی this is not the right مہورت جی wait for the temple to be completed جی then do it according to the دھرم شاستر جی ابھی مت کریے ہاں اور ایسا کرنے سے آپ کی پردشتہ اور بڑھے گی کہ دیکھئے موڈی جی پہلے بہت ساہ سے کارے کر رہے تھے لیکن اچانک ان کو پتا چلا کہ یہ شاسترہ نکول نہیں ہے تو انہوں نے اس کو سوکار کیا اور سوکار کر کے تاریخ آگے بڑھا دی اس سے آپ کی پردشتہ بڑھے گی اس سے آپ کا کوئی افمان نہیں ہو جائے گا